اسلام علیکم نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین محترم آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اپنے میزبان ارفان بھٹی کے ساتھ سامین محترم ہمارا اگلا پروگرام ہے انفو ٹیک اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر دین ہیں فیکیلٹی آف کمپیوٹنگ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں اس کا بقاعدہ آغاز کریں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تعرف ہمارے سامین کے لیے پیچ کر دیجیگا اپنا نام کی حد تک تو میں نے بتا دیا جی بہت شکریہ نام تو آپ نے بتا دیا میں علم و تدریس کے ساتھ وابستہ ہوں انیس سو اٹھانوے سے انیسٹی میں پہلی جب ڈگری لی اس کے بعد سے ایڈوکیشن کے ساتھ اٹیچ ہو گئے انیسٹی لیول کے اوپر ٹیچنگ کرتے رہے مختلف پوزیشنز کے اوپر اب آپ دیکھ لیں تقریباً یہ کموں بیشتے ہی سال کا یہ عرصہ ہے جی جس میں اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ ساتھ اپروو کرتے چلے گئے کچھ نیشنل اور پھر اس کے بعد الحمدللہ انٹرنیشن لیول پر اوپر بھی کچھ ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے ٹیچنگ کے حوالے سے کالیٹی ایشورنس کے حوالے سے ایڈوکیشن کے اندر کالیٹی ایشورنس کے حوالے سے ریفا انٹرنیشنل انیورسٹی کے ساتھ اسوسییشن الحمدللہ وقت کے ساتھ گہری ہوئی ریفا انیورسٹی کو میں نے پہلے بھی صرف کیا پھر دوبارہ میں نے دوہزار سترہ میں جوائن کیا اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کیا کچھ حرصے کے لیے اور اب پچھلے سال جون کے بعد سے لے کے اب تک الحمدللہ میں دین فیکلٹیف کمپیوٹنگ کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں ہمارے ہاں جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہاں پہ تین ڈپارٹمنٹس ہیں اسلامباد کیمپس میں اس کے علاوہ فیصلہباد میں لاہور میں اور مالکن میں بھی جو کمپیوٹنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے تمام پروگرامز کو اور تمام جو ایجوکیشنل معاملات کو دیکھ رہا ہوں صحیح ہے جوٹس اب کیا امپورٹنس ہے ہمارے ہاں انفرمیشن ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ جو سبجیکس پڑھائے جاتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ عمل دقل ہو گیا ہوئے اس چیز اس ٹکنالوجی کا جی انفریکٹ اس کی اہمیت سے انکار تو ممکن نہیں ہے میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں لیکن پچھلے ایک سال میں خاص طور پر کووڈ کی آنے کے بعد اس کی اہمیت اب میں کہوں گا دس گناہ بھی کہوں تو کم ہوگی صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ادارے جن میں ایجوکیشنل انسٹویشنز بھی شامل ہیں اور ان کے علاوہ بھی ان کی اپنی پلاننگ میں شاید تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیجٹائز کرنا ہے ہم نے ڈیجٹال پلیٹ فارمز کو یوز کرنا ہے انفرمیشن ٹکنالوجی کو ہم نے یوز کرنا ہے اپنے پروسیجرز کو پروسرسز کو بہتر کرنے کے لیے لیکن پچھلے ایک سال میں جو کووڈ کی وجہ سے جو سیچویشن بنی اس میں اتنا پریشر ڈیبلپ ہوا کہ کمپنیز نے پھر وہ بہت جلد اپنی کیپیسٹی بیلڈنگ کی اور وہ کام جو شاید اگلے پانچ سال میں مکمل ہونے تھے وہ ایک سال کے اندر مکمل ہو گئے چاہے یہ ایک فورس انداز میں ہوا لیکن میں اگر ایڈیوگیشن سیکٹر کی بات کروں تو ٹیچرز کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوئی سٹوڈنس کی کپیسٹی بیلڈنگ ہوئی اس دوران یہ بھی سامنے آیا کہ اس سسٹم کی خامیاں کیا ہیں اور پھر ان خامیوں کو ظاہر ہے جب آئینٹیفائی ہوئی تو پھر ٹکنالوجی کے ذریعے ہی ان خامیوں کو پھر دور کرنے کے پر بات ہوگی لیکن ایک بہت بڑا جمپ ہم نے لیا بہت بڑا فاصلہ تھا جو ہم نے بہت کم وقت میں تیع کر لیا جی آف کورس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی نئے ٹکنالوجی آتی ہے اس کو صحیح طور پر استعمال میں لاتے ہوئے اس کے ساتھ یوز ٹو ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے ہم کسی بھی نئی پروڈرز کی بات کر لیں ٹکنالوجی کی بات کر لیں آ فور ایکزامپل اگر ہم پچاس ساٹھ سال پیچھے بھی چلے جائیں تب بھی جو چیزیں نہیں نہیں آ رہی تھی فوری طور پر معاشرے میں وہ ایکسپٹنس ان کی نہیں تھی تو اب وقت لگا اس کے بعد چیزیں ہماری لائف سٹیل کا حصہ بن گئی تو یہ جواب تھا آپ کے سوال کا صحیح ہے اچھا دور سب ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بیسکلی سائبر سیکیورٹی تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ کیا چیز ہوتی سائبر سیکیورٹی سے کیا مراد ہے جی اس سے پہلے میں ایک چھوٹا کے اوپر آئیں گے کیونکہ بہتر رہے گا کہ ہم اپنی نئے آنے والے چیز کو نئے ٹکنالوجی کو نئے علم کو پرانے حالات کے ساتھ تھوڑا سنکرونائز کر رہے ہیں دیکھیں ان میں فرق کیا ہے دیکھیں جب سے بقیادہ تعلیم شروع ہوئی یونسٹیز بنی بقیادہ پروگرامز آفر ہوئے یونسٹی ایڈوکیشن ہوئی اس میں تحقیق ہونے شروع ہوئی تحقیق ادارے بن گئے وہاں سے کمرشل پرودکٹس سامنے آئیں یہ کمرشل پرودکٹس عوام میں آئیں ان کمرشل پرودکٹس کا ہمارے معاشرے کے اوپر اثر ہوا تہذیب و تمدن میں سماج میں مختلف تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں اس ٹکنالوجی اور نئے نئے گیجٹس کو آلات کو مشینز کو استعمال کرنے کے بارے میں وینیس بھی بڑھائی گئی پھر ان کا مسیوز بھی ہوا پھر ان مسیوز کو روکنے کے لیے قوانین بنے عوامی سطح کے اوپر شعور بیدار کیا گیا یہ پورا سائیکل ہو گیا اب یہ سائیکل جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہنا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نئے ٹکنالوجیز بھی آتی رہنی ہے ہمارے اس نے لائفٹیل کا حصہ بھی بننا ہے اکارڈنگلی ایشیوز بھی ریز ہوں گے ان ایشیوز کو پھر سالو بھی کرنا ہے تو میں اس سینس میں اس کو لے کے چل رہا ہوں مسئلہ آپ الیکٹیکل میکینیکل انجینرنگ کو لینے بجلی جب ایجاد کی گئی آلات بنے میکینیکل انجینرنگ میں زبدست قسم کی آئی اس میں امپروومنٹ ہوئی ہمارے سامنے گاڑیاں آئیں ہوای جہاز آئے ٹرینز آئیں فاسٹر ان فاسٹر ٹرینز آئیں اور اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہماری ٹیکسیز ہیں وہ بھی فلائی کر رہی ہوں گی تو اس کے لئے پھر نئے قوانین کی ضرورت ہوگی تو یہ جو پروسس ہے یہ ہمیشہ سے چلتا جالا جانا ہے میڈیکل سائنس کے آپ مثال دیکھ لیں ڈیاغنوسز کے نئے سے نئے طریقے بنیں وہاں پہ ٹیکنالوجی نے ہیلپ کی مختلف فیلز مرج ہوئے انہوں نے مرج ہو کہ نئی پروڈکٹس ہمارے سامنے رکھیں تو جیسے جیسے پروڈکٹس بنیں ویسے ویسے ہماری زندگیوں میں آسانی ہوں گی اب ہم سہولت لینے کے لئے تو تیار ہیں لیکن ذمہ داریوں کا احساس کرنے میں ہم اتنے رسپانسیب نہیں ہیں پھر دوارہ میں ایک منٹ کے لئے اگر سوچ کروں انفرمیشن ٹیکنالوجی اور جو تبدیلیاں اس کے ذریعے آئیں مسئلہ اب آپ ایک موبائل فون کے ذریعے گھر بیٹھے اگر آپ کی بل کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تو آپ ساڑھے گیارہ پونے بارہ آپ الیون ففٹی سیون ففٹی ایٹ ففٹی نائن پہ بھی بل ڈیپاؤزٹ کروا سکتے ہیں یہ بہت بڑی سہولت ہے میں خود شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کسی وقت ہم نے بل جمع کروانے کے لئے گرمی میں گرمیوں کے تپہر میں لائنوں میں کھڑے ہوگی اب ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہم نے کہیں رکوم بیج نہیں ہو ہم انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھے بیج سکتے ہیں ہم نے سفر کرنا ہو ہم ٹکٹ گھر بیٹھے بوک کروا سکتے ہیں اتنی ساری تبدیلی آنگی اتنی ساری آسانی آنگی اور اس آسانیوں کے ساتھ ساتھ پھر اس میں جیسے میں نے پہلے کہا ذمہ داریاں ایڈ ہوئیں تو ہم جو ہیں میں جہاں ریفر کروں گا قرآن کی آیت کو سورہ قیامہ کی آیت نمبر چھتیس ہے جس کے فرمایا گیا ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا دلکل دنیا کے تمام یونیورسٹیز تمام پروگرامز تمام تحقیق ان سب کو احاطہ کر لیا ہے اس ایک آیت کے ایک حصے میں دلکل تو جب ہم کوئی بھی سہولت استعمال کرتے ہیں میں پھر چھوٹی سی مثال دوں گا ایک گاڑی اگر چلانا ہی ہم نے سکھانی ہے کسی بچے کو تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو پہلے پورا ٹرین کریں سارے سیناریو سمجھائیں گاڑی چلانے کا بتائیں کیا خطرات ہو سکتے ہیں کن چیزیں کو خیال رکھنا ہے پروپرس کو لائسنس دیا جائے پھر اس کو اجازت دی جائے کہ وہ روڈ پہ آئے تو اسی طرح جب ہم ڈیجیٹل ٹکنالوجی کی طرف آتے ہیں ہم کے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی ڈیجیٹائز ہوگی کمپلیٹلی تو اب جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان کا ہم نے ادراک کرنا ہے یہ ادراک ایک عام شخص کے لیول پہ بھی چاہیے یہ ادراک اورگنازیشن لیول پہ بھی چاہیے جہاں جہاں جس جس پوزیشن میں ہم ہیں ہم استاد ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم وکیل ہیں ہم کسی بڑی اورگنازیشن کے جیف ایکزیکٹیو آفیسر ہیں کسی بھی پوزیشن پہ ہیں کیونکہ یہ ٹکنالوجی ایسی ہے جو ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں آ چکی ہے اکارڈنگلی ہر شخص کی اوپر ہی پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے اورگنازیشن کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے لیکن ایک عام شخص بھی اس سے مبررہ نہیں اب میں آگے چلتا ہوں سائبر سیکیورٹی کی طرف یہ میرا یوں کہہ لیں اس کے طرف ہم جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میں ایک آخری بات کروں کہ اس سے پہلے جو ہمارے اساسے ہوتے تھے اس میں ہماری مال و دولت تھی سونا چاندی تھا اور ایون ہمارا معاشرے میں اسٹیٹس ہے وہ بھی ہمارا ساسا تھا اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اٹھ کے ایک آرگنائز شکل میں مرکوز ہو گئی مثلا ہماری بینک میں ہماری انفرمیشن پڑی ہوئی ہے اور وہ ایکسیسبل بھی ہے آرگنائزڈ ہیں اس سے پہلے اس طرح وہ آرگنائزڈ یا ایکسیسبل نہیں تھی ہمارے کتنی پراپرٹیز ہیں کہاں کہاں پہ ہمارے بزنس ہو سکتے ہیں کہاں سے ہم ارن کر رہے ہیں اب یہ اس تمام معلومات آرگنائزڈ شکل میں ڈیجٹائز شکل میں گورنمنٹ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں اس سے پہلے یہ مینولی فائلوں میں تھے تو وہ جو ریکارڈ تھا وہ سارے کا سارا آرگنائز ہوا ایکسیسبل ہو گیا آسانیہ ہوئی اس سے لیکن اس سے کہیں بڑے چیلنجز پھر ہمارے سامنے ہیں اب یہ چیلنجز جب ہمارے سامنے آئے تو یہیں سے پھر سوال پیدا ہوا اتنا ڈیٹا جو ہم رکھ رہے ہیں اتنا ڈیٹا جو ہم شیئر کر رہے ہیں کلیکٹ کر رہے ہیں سٹور کر رہے ہیں تو پھر چیلنجز آئیں گے لہٰذا یہیں سے نیا فیلے مرج ہو گیا یہاں میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ جو نیا فیلے مرج ہو وہ ایک نہیں ہوا وہ ملٹیپل فیل سے مرج ہوئے اسی ڈیٹا کا جو والیوم اتنا زیادہ ہوا ہسپیٹلز کی میں اگر ہم بات کر لیں تو اب ہسپیٹلز میں بھی ڈیٹا ریکارڈ کیا جارہا ہے پیشنٹس کے بارے میں کسی بھی ادارے میں آپ لیں ٹیلی کمینکیشن کمپنیز میں چلے جائیں بینکس میں چلے جائیں انرجی سیکٹر میں چلے جائیں میڈیا انڈسٹری میں چلے جائیں آپ کا ڈیٹا اتنا والیوم میں نکلنی شروع ہو گئے اور ان برانچز میں پھر ڈیٹا سائنس بھی ہے آرٹیفشن انٹیلیجنس بھی ہے اس میں سائبر سکیورٹی بھی ہے اور سوفٹر انجننگ بھی ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ جیسے جیسے چیزیں آگے اوپن اپ ہو رہی ہیں ویسے ویسے سپیشلائز فیلز وجود میں آ رہے ہیں صحیح اب ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہوں گے سائبر سکیورٹی ہمارے سے انشاءاللہ ان تمام جن پہلوں کو میں نے ذکر کیا انشاءاللہ اس کے اوپر ہمارے پروگرامز آگے سے آگے چلتے رہیں گے میں ماذا چاہتا ہوں میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا آپ نے ایک مربوط پروگرامز کی ایک سیریز جو ہے وہ جو شروع کی اس میں انشاءاللہ ہم لوگ عوامل ناس تک لوگوں تک پیرنٹس تک سٹوڈنٹس تک یہ انفرمیشن پہنچائیں گے یہ میرے خیال میں ایک صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ بچوں کو کریئر کانسلنگ کے حوالے سے جو چیزیں چاہیے وہ انشاءاللہ ہم تک پہنچیں گی بچوں کے والدین تک پہنچیں گی لیکن معاملہ یہ ہے کہ مارے پاس انفرمیشن موجود ہے دھیروں دھیر موجود ہے لیکن اس انفرمیشن میں سے جو ریلیونٹ ہے وہ کتنی ہے جو مجھے چاہیے ایک خاص جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا مجھے مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی یہ بہت بہت سوال ہم گوگل پہ ایک قویری تو لگا دیتے ہیں لیکن پھر اپنی ریلیونٹ انفرمیشن تک پہنچنے کے لیے پھر بھی ہمیں ٹائم لگتا ہے اور بات کار ایسے سوال ہوتے ہیں جو اس میں ایڈریس نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سب کی موجودکی میں جس سے کہتے ہیں کانسلنگ کا ٹیچرز کا جو ایڈریس نہیں ہو رہے گا اس کو میں لیمین ایڈریس نہیں کر سکتے اس حوالے سے یہ جو پروگرامز ہیں ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ صدقہ جاریہ ثابت ہوتے ہیں انشاءاللہ سائبر سکورٹی میں اگر ہم آئیں تو سائبر سکورٹی سے مراد ایسے تمام پروسیجرز پروسیسز ٹیکنالوجیز ٹولز ایسے تمام جنہیں شامل ہیں میتوڈ شامل ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے تمام کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو محفوظ کر سکیں صحیح اب میں اس کو آج تھوڑا سرہ اوپن کر دیتا ہوں مثلا جب ہم کہتے ہیں کمپیوٹنگ ڈیوائس تو اس سے مراد پہلے ہم لیتے تھے کمپیوٹرز صحیح اب اس میں شامل ہوگے ہمارے جو موبائل فونز بلکہ اور آپ تمام لوگ جتنے بھی لسنرز ہیں وہ بھی اس بات سیگری کریں گے کہ ہمارے پاس اب اتنے لیپٹوپس یا کمپیوٹرز نہیں ہیں جتنے ہمارے پاس موبائل فونز ہیں ٹھیک وہ ساری سہولیات ہمیں چھوٹی چیز میں مل گئی ہیں اور آنے والے وقت میں بلکہ چیزیں آنے شروع ہو چکی ہیں ایسے پروڈٹس جن کو ہم آئیوٹی انیبلڈ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایسی لگا ہوا اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں موبائل فون کے ذریعے بلکہ اب آنے والے وقت میں بہت ہی کم عرصے میں ہماری ڈیوائسز جو آئیوٹی انیبلڈ وہ انٹرنیٹ انیبلڈ ہو جائیں پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر میں کتنی ڈیوائسز واشنگ مشین بھی رہا گیا ریفریجیٹر بھی آ گیا ہماری لائٹس بھی آ گئیں ہماری پانی والی موٹر بھی ہو گئی موٹر پامپ جو ہے وہ بھی ہو گیا اور کچھ آئیوٹی انیبلڈ ایسی کنٹرول کر سکتے ہیں اتنی ساری ڈیوائسز جب آن لائن آئیں گے آپس میں کنیکٹ ہوں گی تو ان تمام ڈیوائسز کو پھر جو خطرات درپیش ہوں گے بلکہ ان خطرات سے بچانے کے لیے جو بھی پروسیسز دیفائن کیے جائیں گے جو ٹکنالوجیز یوز کی جائیں گے جو میتھرڈز استعمال کیے جائیں گے وہ سارے کے سارے سائبر سیکیورٹی کے انٹر آتے ہیں بلکہ یہ تو تھی اس کی جنرل سی انفرمیشن اب میں اس کو جسے کہتے ہیں آہستہ استقرارے الگ الگ کر کے ایکسپین کرتا ہوں جی جی تاکہ ہمارے سامینز کو اور بہتر سمجھ سکتے ہیں بلکہ مثلا ہم ایک موبائل فونز یوز کرتے ہیں اس میں اپلیکیشنز ہیں مثلا ہم کہتے ہیں فیس بک کی اپلیکیشن ہے ہم کہتے ہیں کوئیٹر کی ہے ہم کہتے ہیں آن لائن ٹیکسی کے اپلیکیشنز ہیں یہ جو اپلیکیشنز ہیں ان کی سیکیورٹی بھی بڑی ضروری ہے ہم چاہیں گے کہ یہ اپلیکیشنز سیکیور ہوں ان اپلیکیشنز میں ایسے نکائث نہ ہوں جن کو ہم ٹیکنیکل انگلی بگ کہتے ہیں ایسے نکائث یا بگز موجود نہ ہوں جن کی وجہ سے کوئی اور شخص ہمارے فون تک رسائی حاصل کر لے صحیح اس ایریا کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اپلیکیشن سیکیورٹی ہے ہم ہم چاہیں گے ہم ایسی اپلیکیشنز ڈیویلپ کریں یہ ہمارے ڈیویلپرز ایسی اپلیکیشنز ڈیویلپ کریں جو سیکیور ہوں اب دیکھئے یہاں پہ دون فیلڈز لنک ہو گئے سیبر سیکیورٹی بھی اور جو سوفر انجینئرز وہ بھی اس میں شامل ہو گئے اچھا ایک تو یہ ہو گیا پھر ہم یہ چاہیں گے کہ اناثرائز کو اس کو ایکسس نہ کرے ہمارا ڈیٹا بھی اس میں محفوظ رہے تو یہ ساری جو چیزیں یہ اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہوئی ٹھیک پھر یہ یاد کیے کہ یہ جو ڈیوائسز ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈیوائسز آپس میں کنیکٹڈ ہیں ان کے پیچھے بھی ڈیوائسز ہیں جنہوں نے ان کو کنیکٹ کیا ہوئے وہ ڈیوائسز مثلا جت کو ہم تھوڑا میں ٹیکنیکل لینگوژی بکاو تو راکٹرز ہو سکتے ہیں سوچز ہو سکتے ہیں بریجز گیٹویز منی تنگز ان کا کام بیسیکلی یہ ہے کہ انہوں نے ان ڈیوائسز کو آپس میں کمیونیکیٹ کر کے رکھنا ہے وہ ڈیریکٹلی ہمارے استعمال میں نہیں ہیں ٹھیک ہمارے استعمال میں گلیابٹوپ ہو سکتا ہے موبائل فون ہو سکتا ہے لیکن جن ڈیوائسز نے اگر ہم سیکیور کرنے کی بات کریں تو وہ بھی ایک پورا ایریا ہے اچھا پھر ہم کہتے ہیں کہ میں اپلیکیشن سیکیوریٹی کی بات کی دوسرے سٹیپ میں بات کروں گا آپریشنل سیکیوریٹی کی کہ کسی ادارے میں جو ڈیٹا ہے وہ کون کون اس ڈیٹا کو ایکسس کر سکتا ہے کس کو اس کے ایکسس نہیں ہونی چاہیے مثلا بہت آسان ایک ایچ آر ڈیپارٹمنٹ ہر ادارے میں موجود ہوتا ہے اب ایچ آر کے پاس تمام لوگوں کی انفرمیشن ہے جس میں سنسٹیو انفرمیشن بھی ہو سکتی ہے تو اب وہ انفرمیشن ایچ آر کے پاس تو ہوگی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے لیکن کوئی بھی شخص سے آخرائز نہیں ہے دوسروں کی انفرمیشن حاصل کرنے میں اس تک نہیں جانی چاہیے اب یوں سمجھ لیں کہ درجہ با درجہ رینک وائز ایکسس لیولز ڈیفائن ہوتے ہیں تو اس سارے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ آپریشنل سیکیوریٹی ہے یہ پورا ایک یہ بھی ہے فیلڈ ہے اب وہ ایکسس ڈیفائن ہوگی اس کے بعد بھی ایمپلیمنٹ ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ بریج تو نہیں ہو رہی اگر یہ بریج ہو رہی ہے تو پھر کہاں پہ اس کو کریکٹ کیا جائے یہ ایک الگ سے فیلڈ نکل گیا انفرمیشن سیکیوریٹی اگر میں اور سپیسیفی کو جھوں تیسرا جو اس میں ہے وہ انفرمیشن سیکیوریٹی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ پرائیویٹ اس کی پرائیویسی اور انٹیگریٹی کو ہم نے انچور کرنا ہے کہ وہ ڈیٹا اسے کہتے ہیں وہ ایک تو ہمارے تک ہی محدود رہیں نمبر ٹو اس کو کئی ایکسس نہ کرسکے اس کو چینج نہ کرسکے ایڈیٹ نہ کرسکے ڈیلیٹ نہ کرسکے موڈیفائی نہ کرسکے اب ڈیٹا جو ہے وہ آسان لفظوں میں ڈیٹا ہمارا اساسہ ہے جیسے میں نے پہلے بات کی ہم اپنے اساسے کے بارے میں کیسے فکر بند رہتے ہیں مثال دوں گا میں آپ کو دولت ہمارے پاس پڑی ہو ہم بینک میں جمع کروا دیتے ہیں اور بینک ٹو بینک جب جاتے ہیں وہ اماؤنٹ جاری ہوتی تو سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں بقاعدہ ان کی وین بڑی سیکیور ہوتی ہے اور بینک تھی بھی بقاعدہ سٹیپس لیے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ڈیٹا ہے ڈیٹا جب سٹور ہوگا ہمارے کمپیوٹرز میں تو وہ سیکیور ہونا چاہیے ڈیٹا جب ٹرانسپیٹ ہو رہا ہو یہ کیسے دوسری گا پر جا رہا ہو اوبر دا نیٹ ورک اس لفظ بھی سیکیور ہونا چاہیے یہ دو بڑی آسان مثال ہیں ڈیٹا سٹوریج کے وقت محفوظ ہونا چاہیے ٹرانسپیشن کے وقت محفوظ ہونا چاہیے لہٰذا ایسے پروسیسز ایسے الگوریومز ایسے چیزیں ایسے سوفٹ ویرز ہوں جو ان کو محفوظ طریقے سے ان کو انکرپٹ کر دیں سینڈ کرنے سے پہلے یا سٹوریج کرتے ہیں پھر سٹوریج بھی یہاں محدود نہیں رہی سٹوریج بھی اب چلی گئی کلاوڈز کے اوپر سٹوریج اب ہمارے پاس لوکل کمپیوٹر کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے ہمارے پاس لوکیشن سرورز ہوں جو ہمارے دیٹا کو سٹور کر سکیں ہم کہیں بھی ہوں ہم اس کو ایکسس کر سکیں لہذا ان سرورز کی سیکیوریٹی بھی بہت زیادہ ہمیوں کے خیار کر دیں گے نیٹوک کی سیکیوریٹی ہم نے بات کی پھر کوئی اس کو ٹارگٹ سے ٹارگٹ اٹیک سے بچانا ہے ٹائکر سے بچانا ہے ملیشیس جو بھی ایکسس ہے اس سے بچانا ہے یہ ایک الگ فیلد ہو گیا پھر اینڈ یوزر ایڈوکیشن یہ جو اس کو جو استعمال کرنے والے ہیں جو آخر میں بیٹھے ہوئے سب سے ان کے لئے پھر اویرنیس اور ایڈوکیشن کے احتمام کرنا یہ چند ایسی ڈیمنشن ہیں جو سائبر سیکیوریٹی کو ڈیفائن کر دیتی ہیں ممکن ہے کچھ اور بھی ہو لیکن چونکہ ہم نے اپنی سکوپتگو کو آسان بھی رکھنا ہے آفرہم بھی رکھنا ہے لہٰذا یہ چند ایک سیئے تھیں جن کے ذریعے میں اس کا حاطہ کر سکتا ہے سرئی اڈوٹس صاحب آپ نے سائبر سیکیورٹی کے حالے سے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا ہمیں اب یہ بتائیں جیسے آپ نے کہا کہ مختلف جو اٹیکس آتے ہیں تو وہ بیسیکلی سائبر اٹیکس اس کا پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے کیوں کیے جاتے ہیں موٹیوز آپ نے بالکل اچھا سوال پوچھا موٹیوز سمجھنا بھی بہت ضروری ہے بہت بڑا موٹیوز جو ہے وہ تو اکنومک ہے جس سے ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا میں جو بہت سارے مسائل ہیں ان کی وجہات دو بتائے گئے ہیں حب جا اور حب دنیا جی تو ہمیں بہت سارے اپنی جسے کہتے ہیں نا مسائل کو اگر ہم سمجھ نہ ہو تو قرآن حدیث کے آیات سے ہی ہمیں مل جاتا ہے اکنومک موٹیویشن جو ہے وہ بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ ہیکر جو ہیں یا اٹیکر جو ہیں وہ مختلف طریقے اپنا کہ کسی ارگنازیشن کے اوپر اٹیک کر کے اس سے مالی فوائد بھی حاصل کر سکتی ہیں میں آپ کو یہاں چھوٹی سی مثال دوں گا دوزار سترہ میں ایک ایسا ای اٹیک ہوا رینسم اٹیک جس میں یہ ہوا کہ اٹیکرز نے ایک مشہور آپریڈنگ سسٹم ہے اس کے اندر کچھ نقائز تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ کیا کہ اٹیکس کر کے جو ڈیٹا تھا اس کو انکرپٹ کر کے اس کو کمپریس کر کے اس کے اوپر پاسفر لگا دیا اور کہا کہ آپ اتنے پیسے دیں گے تو ہم آپ کو انکرپٹ کر دیں گے تو اگواب رائے تاوان اس لئے اس کو رینسم کہا گیا اس کو تو یہ اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمارے سامنے آئیں ایک تو یہ ایک نومک موٹیویشن ہو سکتی ہے اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ بینکس کے اوپر اٹیک ہوئے بینکس کا ڈیٹا چورایا گیا لوگوں کا پرسنل انفرمیشن وہاں سے چورائے گی فور اگزامپل اگر کس شخص کو پتا چل جائے کہ فلان شخص کے بینک میں اتنا اس کی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے تو خدا دا خاصتہ وہ اس کے خلاف کوئی کرمینل ایکشن بھی لے سکتا ہے تو بعض اوقات جو اٹیکرز ہیں وہ ان کے ڈیریکٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ڈیٹا لے کے آگے بیچ دیتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ انڈیریکٹلی بھی وہ معاملہ آ جاتا ہے یہ ایک اکنومک جو موٹیویشن ہے بہت بڑی موٹیویشن ہے دوسرا جو اس میں ہے وہ پولیٹیکل ہے پولیٹیکل میں اکروس دا نیشنز بھی ہے ویدن دا نیشنز بھی ہے ریلیجیس پورٹ اف ویو سے بھی ہو سکتا ہے اگر ریلیجیس پولیٹیکل الگ کر دیں تب بھی غلط جوٹی خبریں بھی پھلائی جا سکتی ہیں تو یہ ایک دوسر موٹیو ہے لیکن اس کا مقصد ضروری نہیں ہے کہ اس میں اکنومک فیکٹر بھی انوالو ہو اس کا مقصد لوگوں کو سائیکلوجیکلی ڈسٹرب کرنا بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی ذہن سازی بھی ہو سکتا ہے یہ جو ففت جنریشن وار کہتے ہیں یہی چیز ہے یہی چیز ہے کہ لوگوں کو غیر محسوس طریقے سے ان کی جو رائے ہیں وہ قائم کی جائے ان کی رائے کو یا توڑا پھوڑا جائے دوبارہ نئے سرے سے رائے قائم کی جائے اس کا شکار ہم ہو جاتے ہیں اور یہ اتنی محلق ہے کہ یہ ان نوئنگلی ہو رہا ہوتا ہے ہمیں خود بھی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ کام ہو چکا ہے اور پھر ظاہر ہے اس میں تمام ملک جانب ان ملکوں کے اندر لوگ جو کام کر رہے ہیں ارگنیز ڈرپس بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کو گورنمنٹس جو ہیں در پردہ ان کو فیڈ کر رہی ہوں ممکن ہے اور یہ اس لحاظ سے بہت زیادہ خطرناک ہیں کہ ان کو کوئی بجٹ کیتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ انتہائی ٹرینڈ ہوتے ہیں اور انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو انڈیویجولز تو ہر لیول کی اوپر ڈیفرنٹ موٹیویشنز ہیں پھر اس میں سوشو کلچرل موٹیویشنز بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی اپنا جسے کہتے ہیں انہا کی تسکین کے لیے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں ہیمینٹیوری ہیمینٹیرین بیسیز پہ بھی یہ کام کرتے ہیں اوہین ڈیفرنٹ دیکھیں سے ہیں صحیح اچھا دور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو اٹیک سیبر اٹیکس ہوتے ہیں یہ کس شکل میں ہوتے ہیں ان کی چند ایک شکلیں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں فر ایکزامپل میل ویر بہت کامن لفظ ہے میل ویر میل ویر میل ویر ایکچولی رینسوم ویر ہیں مختلف قسم کی شکلیں اس کی سپائی ویرز ہیں جیسے اسی آپ کے کمپیوٹر میں آگے انسٹال ہو گئے انسٹال کیسے ہوئے یہ بھی تھوڑے دیمے اس کے اوپر بھی بات کریں گے صحیح بعض وقت ہم ایک کہتے ہیں کہ ایک فری سوفٹری لینے کے چکر میں ہم ایک اپلیکیشن انسٹال کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ چپ چپا کے ایک پیور اپلیکیشن انسٹال ہو جاتی ہے جنرل ہی نہیں پتا ہوتا اور وہ سپائنگ کر رہی ہوتی ہے اس میں ایک اور باٹنیٹس کا بھی ہے معاملہ کہ کوئی ایک شخص کسی ایک چگہ بیٹھا ہے اور وہ ملیشیس ارادے کے ساتھ اس نے بہت سے کمپیوٹرز کو انفیکٹ کیا اور ان کمپیوٹرز کے یوزر کو بھی پتا نہیں چلا اس کے بعد جو پیچھے بیٹھا ہوئے سکس جو مارسٹر ہے وہ ان تمام کمپیوٹرز کے ساتھ مل کے کسی اور کمپیوٹر کے اوپر کسی سرور کی اوپر اٹیک لانچ کر دیں اس کی سرویسز کو مہتل کر دیں جیسا کہ بہت مشہور سرورز کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ چکے تو اس کے علاوہ فشنگ اٹیکس ہو سکتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے کہ جی میں فلان کمپنی کا نمائندہ ہوں جبکہ وہ ایکچولی نہیں ہے اور آپ سے پرسنل انفرمیشن لے کے اس کو آگے استعمال کر سکے ریڈ کارز کی انفرمیشن ہو سکتی ہے اور مختلف شکلوں میں انفرمیشن آپ سے لے سکتے ہیں پرسنل انفرمیشن پھر ایک اور اٹیک ہے جس میں ڈیٹا سینڈ کیا گیا اور سینٹر اور ریسیور کے درمیان سے ڈیٹا درمیان سے ٹیپ کر لیا جائے اور چوری کیا جائے اسے ہم کہتے ہیں man in the middle اٹیک اب there is a man سٹنگ in the middle وہ is tapping the data اور اس کے بعد وہ باقی اس کے ساتھ جو ہے جو چاہے کرے ایک اور اٹیک ہے جس کو ہم جو بڑا مشہور ہے denial of service attack اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی سرور کے اوپر اتنی bombardment کر دیں requests کی اس کی ایک شکل ہے کہ وہ respond کرنا ہی اس کے لئے مشکل ہو جائے slow ہو جائے یا service provide کرنا ہی بند کر دیں یہ بہت دفعہ ہوتا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ organize طریقے سے اٹیک کرتے ہیں کسی ایک سرور کے اوپر اور اس کی services کو موطل کر دیتے ہیں this is denial of service attack یہ organized ایک انڈیویجل کے لئے ان کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے کچھ اٹیکس ایسے ہیں جو databases کو direct جا کے hit کرتے ہیں جیسے کہ hospitals کے databases for example وہاں سے data چھڑانا patient کا data چھڑانا اور پھر again ان data کو لے کے یا وہ خود استعمال کریں یا آگے کسی کو بیچ دیں تو ان قسم کے اس قسم کے جو attacks کر کے اپنا data نکال رہے یہ چند ایک تھی صحیح ہے تو ڈوٹس اپ ایسے کون کون سے ادارے کچھ کا آپ نے نام لیا banks ہیں hospitals ہیں کون کون سے ادارے زیادہ vulnerable ہوتے ہیں یا کون کون سے شخصیات جو ہیں وائٹ رسک ہوتی ہیں attacks کے آپ نے دونوں سوال یہ بڑے اچھے کی ادارے اور شخصیات دونوں ہی ہیں اداروں میں ان جنرل اگر میں ایک ہی لائن میں describe کروں تو جن جن اداروں میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے اور جتنا زیادہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنے ہی vulnerable ہیں ان کے اوپر اتنے ہی زیادہ chance تھے مثلا government agencies لیکن government کے پاس پورے ملک کی information ہے بالکل اور financial information سب سے زیادہ important ہوتی ہے عام طور پر اور پہلے بھی information ہوتی تھی لیکن ظاہر ہے یہ files کی شکل میں ہوتی تھی manual ہوتی تھی ان تک access کرنا آپ کو physical boundary cross کر کے ان تک پہنچ سکتے تھے اب چونکہ ہم نے ان کو آسانی کے لیے digitize کر دیا تو لہٰذا اس data تک access کے chances بھی بہت زیادہ بڑھ گئے پہلے کے نصف تو financial institutions کا data ہو گیا government کے ادارے جہاں پہ بھی ہوں گے جس بھی شکل میں ہوں گے چونکہ ان کے پاس data بہت زیادہ ہوگا لہٰذا سب سے زیادہ vulnerable تو government کی agency پھر اس کے بعد ہم banks کی بات کرتے banks چونکہ آپ نے پہلے بات کی economic motivation بہت بڑی motivation ہوتی ہے تو لہٰذا دوسرے جو vulnerable ادارے ہیں وہ banks ہیں ان کے اوپر attack کیا جا سکتا ہے لوگوں کا data چُرائے جا سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ اب عام فہم ہے ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے لوگوں میں بتاتے ہیں کہ جی ہمارا جو انہا data for example ہمیں message آیا bank کی طرح سے یہ transaction ہو گئی جبکہ میں نے نہیں کی credit card related یہ ایسا ہوا میرے ساتھ خود ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے message آیا کہ یہ transaction ہو گئی یہ بتائی میں اس کو trace نہیں کر سکا کہ کدھر گئی کس نے کی اور بعض وقت وہ اتنی amount کی ہوتی ہے minor amount کی بھی ہو سکتی ہے آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چھوڑے ہم آئندہ سے خود احتیاط کریں لیکن جو شخص attacker ہیں اگر اس نے minor minor amount thousands of credit card card سے collect کر لی اس کا objective برا ہو گیا بلکل بلکل تو اس کی مختلف مختلف شکل نہیں تو پھر اس میں banks کے علاوہ hospitals ہیں hospitals میں بھی چونکہ یہاں privacy بہت بہت زیادہ اہم ہوتی ہے hospitals میں بلکل تو وہاں پہ patients کا data چُڑا جانے کے بہت زیادہ chances ہیں اور چونکہ different آپ کو پتا ہے اتنا زیادہ data generate کیا ہو رہا ہے اس وقت کہ اس کا volume بہت زیادہ اس کی velocity institution میں بھی اکارڈنگ لی کہ for example آپ کا examination system ہے وہیں پہ اگر کچھ attack ہو جائے تو یوں سمجھنے کو آپ کی credibility تو تاثر ہوگی ختم ہوگی آن لائن taxi system دیکھ لیں آپ مثلا آپ کو اکثر ایک message receive ہوتا ہے آن لائن taxi system کی طرح سے ہم اگر نام لیے بغیار بات کروں گا کہ آپ کو ہم یہ discount دیں گے ہم آپ کو کسی قسم دیں گے اگر آپ اپنی یہ information جو ہے وہ ہمارے اس میں enter کر دیں اور ترقیب آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ کو بار بار payment نہیں کرنی پڑے گی آپ کو cash pay نہیں کرنا پڑے گا آپ سفر کر کے سفر ختم کرتے ہیں ساتھ ہی payment ہو جائے گی یہ ترقیب دلا کے basically وہ ہمارا number لے رہے ہیں ہم سے ہمارے credit card کا ایٹیم card debit card card لیکن دوسری طرف ان company پہ بہت بڑی ذمہ دار ہے کہ اس data کو secure کریں یہ اٹیک جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کا data کو insecure کر سکتا ہے تو online taxi system بھی آگیا telecommunication companies ہیں لوگوں کی sensitive information ہیں لوگوں call records ہیں جو کہ صرف law enforcement agencies کے پاس ہی ہونا چاہیے تو وہ personal experience آپ کی جازت میں شیئر کرنا چاہوں گا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ در پیش آتا ہوگا لوگ سن رہے ہیں کافی میں مجھے ایک خاتون کا facebook کے اوپر میسج آیا اور اس کے ساتھ چیٹ ہوئی اس نے کہا کہ میں ایک ملک کا نام اس نے لیا میں وہاں کی آرمی میں ہوں اور تصویریں بھی بھیجیں پھر اس کہ آیا جی کہ میری عراق کے اندر آگی ہو تو آج ہم پر یہ اٹیک ہو ہم بڑا جان بچی ہے وہ میں اس کو نورمل لے رہا تھا اور ایک دن اس نے مجھے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ویڈیو چیٹ کے اوپر اس نے کہا میری کلیگ میرے ساتھ ہوگی تو بات نہیں کریں گے خالی نا دیکھ نے کے لیے وہ شاید یہ یقین دلانا چاہ رہی تھی کہ واقعی خاتون آرمی کی اور اس کے ساتھ میری انٹریکشن ہو رہی ہے پھر اس نے کہ ہم نے ایک جگہ چھاپ ہمارے بہت زیادہ سونا ہمارے آت آت اور وہ ہمارے اندر دسٹریبیوٹ ہو رہے لیکن میں اس کو اپنے ملک میں نہیں بھیجوا سکتی کچھ لیگل پرابلم ہیں تو اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو میں وہ تمہیں بھیجیں اس نے سونے کی اور وہ بھی ساری کہاں کہاں سے اٹھائی گی تھی وہ سارا اس کا ٹریک ہے تو یہ اور بہت سارے جاننے والوں کو اس طرح کے میسیج بلکل صحیح کہ رہے ہیں اب دیکھیں اس طرح کے اگر وہ ہنڈرڈ لوگوں کو ٹارگٹ کریں تو ممکن دو چار فانس بھی جائیں اس سے ان کا objective پورا ہو جاتا ہے اصل میں یہ سائبر سپیس ہے پوری انٹرنیٹ کی دنیا ہے اس کی خوبی سمجھ لیں ایک خامی سمجھ لیں آپ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں بچوں نے بھی یو ٹیوب چینل بنا لی بلکل تو اب جب ان کو پتا چلتا ہے کہ اچھا اس سے اتنے پیسے ہم کما سکتے ہیں تو چینل بنا لیتے اب اس میں پیسے حاصل کرنے کے لئے جو حرکت کر سکتے ہیں بلکل بڑھ جاتے ہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں اور وہ بڑے فخری انداز میں بتاتے ہیں کہ میرے اتنے فالورز ہیں میرے بیوز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ارسپیکٹیو کہ یہ کام ہمیں کرنا بھی چاہیے کہ مورالی ہمیں یہ کام زیب دیتا ہے نہیں دیتا چونکہ اب آپ کے سامنے آڈینس پوری دنیا آگئی تو چانسز ہیں کہ آپ جتنا بھی غلط کام کیوں نہ جتنا بھی اچھا دو ایکسٹریمز پر چلے جائیں تو آپ کو بیورشپ کہیں نہ کہیں ملی جائے گی بلکہ نیگیٹیو چیزوں پر زیادہ ملتی ہے سہی اچھا دور صاحب یہ بتائیں کہ کیا اس حوالے سے کوئی یونیورسٹی ایجوکیشن بھی موجود ہے کوئی پروگرامز موجود ہیں سائبر سکیورٹی کی حوالے سے اور اگر ریفا انٹرینشن یونیورسٹی میں بھی ہیں تو کون سے پروگرام آفر کیے جاتے ہیں ان تمام ضروریات کو جو میں نے آپ ذکر کیا اس تمام گیپ کو فیل کرنے کے لیے اگرچہ اس سے پہلے کمپیوٹنگ کے پروگرامز میں کورسز آفر ہوتے درمیان درمیان میں جب بھی کوئی یونیورسٹی ریول پہ بی ایس ریول کا پروگرام ہم بات کریں تو ایک پروگرام کی ایک مین اس کا سپیشل آزیشن ہوتی ہے اس کے گرد گرد یونیورسٹی کے جو دیپارٹمنٹ ہے وہ الیکٹیو کورسز بھی آفر کر سکتا ہے تو الیکٹیو کے سینس میں کورسز آفر ہوتے تھے لیکن اب سپیشل آزیشن پروگرام کی آفر شروع ہو چکے پاکستان میں اگرچہ میرا خیال ہم تھوڑا لیٹ ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ پروگرام شروع ہو چکے ہیں بی ایس لیول پہ بھی ایس 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 نیویورسٹی نے پروگرام کو شروع کیا الحمدلللہ ریفائی اسٹی میں بھی پچھلی بار ایڈمیشن کی فال ٹوزن ٹوانٹی میں ہم نے اس پروگرام کو لانچ کیا اور ابھی ہم نے دوسری انٹیک کیا ایڈمیٹ کیا ایڈمیشن کو دیا بچوں کو یہ پروگرام انشاءاللہ ان تمام جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی اس حوالے سے جو پروفیشنل ہوں گے انشاءاللہ ان کو یہ تیار کرے گا اور آپ سوچ سکتے ہیں جتنی ہماری ابھی تک ڈسکشن ہوئی اس میں آپ احاطہ کر سکتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو جو پوسیبل تھریٹس آئیں گے اس حوالے سے جو بہت سکتے ہیں آپ ایڈوکیشنل کر سکتے ہیں باکستان کو سرپ باپس آگے سرپ کر سکتے ہیں تو اور یہاں رہتے ہوئے سپیشلائز ٹریننگ کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے کہتے ہیں دی ہول ورل سوپن فور یو سرپ 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 اچھا اچھا یہ تو ایک کامن بندے کیا اب یہ تو اس کی ایڈوکیشن لیں گے اس حوالے سے لیکن چونکہ یہ ہر بندے کی ایکسس میں ہیں چیزیں تو ایک کامن بندہ جو ہے وہ ان خطرات سے کیسے بچ سکتا ہے جس کی کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے اس حوالے سے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ایک تو چند چیزیں ایسی ہیں جو ہم بڑے آسانی سے ان کے بارے میں ہم کیرفل ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو سوفٹوئیرز ہیں وہ لائسنس تھی یوز کریں اچھا اگر یہ تھوڑا مہنگا پڑے گا لیکن میرا خیال ہے کہ اسلامی پرسپیکٹیو سے بھی یہ بہتر ہے اگر ہم چوری کے سوفٹوئیرز یوز کر رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں دوسری بات اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا جب ہم لائسنس سوفٹوئیر یوز کریں گے تو جو کمپنی سے بناتی ہے سوفٹوئیرز وہ ٹائملی ان کو اپ ڈیٹ بھی کرتی ہیں ان میں جو بگز ہیں نقائص ہیں ان کے لئے پیچز دیتی رہتی دوسری دوسری بات یہ کہ اگر ہم لائسنس سوفٹوئیر یوز نہیں کرتے تو اس میں خطرات کیا ہیں کہ جب ہم ان کو ڈانلوڈ کریں گے کسی ایسی ویب سائٹ سے تو وہاں سے اس کے ساتھ ہی ہمیں ملیش سوفٹوئیرز بھی اس کے اندر ہی ہوتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتا چلتا ہو جاتے ہیں اس کے بعد سارا معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا صحیح اس لئے یہ دو ریزنز ہیں لائسنس سوفٹوئیر استعمال کرنے پھر اس میں اگلی بات لائسنس سوفٹوئیر اکیلا یوز نہیں کرنا اس کو اپ ڈیٹ بھی کرنا میں دوبارہ ریفر کروں گا جو میں نے پہلے ایک 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 اس وقت بھی جس کمپنی کا آپریڈنگ سسٹم کے اوپر ٹائم ریکوائر ہوتا ہے ان دہ سنس کہ انہوں دیکھنا ہوتا ہے جو بھی نیا پیچ آیا ہمارے اگزسٹنگ آپریشن کے ساتھ کہیں مسئلہ تو نہیں کر رہا تو وہ جو ٹائم تھا دو مہینے کا وہ اٹیکرز کے لئے کافی تھا کہ وہ اپنے نقصان نقصان کر دیتے تو عام آدمی جو ہے وہ اس کا خیال رکھ سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی انسان سہولت تو لینا چاہتا ہے ذمہ داری ادا نہیں کرنا چاہتا تو سوفٹری اس کو اپ ڈیٹ کریں ایک تو لیسنس سوفٹری یوز کریں اس کو اپ ڈیٹ بھی کریں پھر جو انٹی وائرس پروگرام ہم لوگ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ جو گیجٹ لے لیا ایک دفعہ جو ہم نے سہولت لے لی ایک دفعہ جو ہم نے کام کر لیا وہ بس چلتا ہی رہے گا وہ جو دوبارہ اس کو فالو اپ کرنا دیکھنا بہت بڑا کمپونن جو ہماری لائف میں سو مس ہم تو اسی طرح پاسفورڈ ان کو چینج ہونا چاہیے پھر پاسفورڈ کو چوز کرنے کے بارے میں ہدایات موجود ہیں سٹینڈرڈ انسٹرکشن موجود ہیں بہت سمپل نہ ہو کسی کے نام پہ نہ ہو بڑی آسان ہم اس کو کر سکتے پھر جسے میں نے پہلے بات کی آپ ایسے سوفٹرز کو ڈاؤنلوڈ نہ کریں جن کے بارے میں شکوک شبہات ہو ظاہر ہے جب ہم ان لائیس کی طرف جائیں گے تو شکوک شبہات ہو آٹومیٹکل اندر آ جائیں پبلک پیسز پر آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک آپ کو ایکسپوز کر دیا یوں سمجھ لیں وہاں پہ ریکمینڈ کیا تھا کہ وی پی این کو سوفٹرز کریں ورچول پرائیویٹ نیفرک ایسی سوفٹرز موجود ہیں جو آپ کی ڈیٹا کو سیکیور کر دیتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ریگولرلی بیک اپ کریں کہ آپ کی ڈیوائس خدا ایک بیک اپ کافی آپ اس کی انٹرنیٹ کی اوپر محفوظ رکھیں تو بیک اپ کبھی ہم لوگ عام طور پر بھول جاتے ہیں جنرل پریکٹس ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس دھیروں ڈیر ہوتا ہے لیکن کسی ایک نے پتا چلتا ہے کہ ہر ڈیس کریش ہوگی سارا ڈیٹا چلا گیا موبائل فونز کا بھی یہ معاملہ ہے کہ موبائل فونز کا بھی ہم جنرل بیک اپ کیوں دیکھ نہیں رہے ہوتے پھر اس میں بیک اپ کے علاوہ ایک چیز اور جو بہت ایمپورٹن جو کہ بہت سب سے زیادہ ایمپورٹن وہ یہ ہے کہ اپنے نالج کو ریگولر لی اپ ڈیٹ کرتے رہے ٹھیک بلکل ہم لوگ وہی بات ہے کہ ایک دفعہ نالج لیتے ہیں اور پھر ہم عظیوم کرتے ہیں کہ یہ آج کل یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرنا پڑے گا ہمیں ٹھوڑا ٹائم لگانا پڑے گا ہمیں کچھ ٹرسٹڈ سورس تلاش کرنے پڑیں جہاں سے اپنے نالج کو اپ ڈیٹ چوائے سے دے دیے کہ ہم کیا اڈاپٹ کرتے ہم کیا اڈاپٹ کرتے تو پھر ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان سورس کو دیکھیں دھونڈیں اپنے ریگولی اپ ڈیٹ کریں تاکہ ہمیں ان مسائل سے بچ کیونکہ یاد رکھئے ہمارے سامنے ٹکنالوجی بھی چینج ہوتی رہنی ہے چلنجز بھی نہیں آتے رہنی ہے نہازہ ہر ایک شخص کے اوپر جس بھی ہم اگر پیرنٹ بھی ہیں ایسے پیرنٹ بھی ہمیں اپنی نالوجی اپ ڈیٹ کرنا بلکل تو ایک چیز جو اس میں آخر میں میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی گفتگو وہ وبال بن سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں اکل ہو یا خوبصورتی ہو طاقت ہو جو بھی ہو کسی بھی سینس میں جن کو جنرلی میار بناتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو شامل نہیں کرتے اور اللہ کی ہدایت سراسر ایتھکس ہے تو اگر ان کو ہم اگنور کر دیں ان کو چھوڑ دیں تو پھر ہمارے لیے گمراہی ہمارا مقدر ہے جس سے میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے آمین تو اس حوالے سے جو یوسٹی ایڈیوکیشن ہے میں اس میں بھی یہ بات یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں جتنے بھی کورسز ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اگر ایتھک کا کم بودہ نہیں ہوگا تو پھر اس کو آپ فیلیئری سمجھئے الحمدلللہ ریفا یوسٹی میں جو اس کا مشن سٹیٹمنٹ ہے تو ریفا یوسٹی نے اس چیز کو انشور کیا بقاعدہ ایک نظام کے تحت صرف ایک کورس بڑھانے تک محدود نہیں رکھا بقاعدہ ایک نظام بنایا اور اس نظام کو اس حد تک کیا کہ اپنے جو فیکلٹی میمبرز ہیں اپنے اساتذہ ہیں ان کی بھی ٹریننگ کی جائے یہ وہ کمپونٹ ہے جو مجھے کسی اور یوسٹی میں نظر نہیں آتا ایسے ایتھیکل پوائنٹ افیو سے بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے منٹور بننا ہے صحیح مینوں میں تو پھر اس کی بھی ٹریننگ کی جائے یوسٹی نے اس میں انیشیٹیو لیا ان کو صرف ٹیچنگ کے میتھرڈز کے اوپر ہی نہیں بتا جا رہا بلکہ ان کی ایتھیکل ٹریننگ بچوں کو آپ نے کیسے گائیڈ کرنا اس کے بھی ٹریننگ ہو یہ جو سلسلہ ہے ایتھیکل جو میں کہوں گا یہ سائیڈ جو ہے یہ رفا یوسٹی کو امتیاز حاصل ہے اس طرف پیش قدمی کی اس طرف پہل کی اور پیرنٹس کو ذاتی طور پہ بھی اور اگر ادارہ جس ادارہ میں وہ اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں کسی بی قدمی ڌ� قدمی کچھ